مراد علی شاہ کی زیر سدارت کا چڑھا اٹھانے سے متعلق جائزہ اجلاس وزیر آلہ کی زمین پر خیر قانونی قبضہ کرنے والوں کے خلاف کار روائی کرنے اور غزراء کو صفائی کی مونٹرنگ بہتر کرنے کی ہدایت کہتے ہیں کراچی کی زمین کسی صورت بھی قبضہ کرنے والوں کو نہیں دی جائے گی سندھ حکومت کی کلین گراجی مہم جاری صوبائی وزیر مرتزا بلو چماون خصوصی نواب وسان کا ملیر کے مختلف علاقوں کا دورہ صفائی صدرائی کے کاموں کا جائزہ دھنی بک شرگوڑ کے سیور جنالے پر تجابوزات کے خاتمے کی ہدایت رہائشیوں کو ایک ہفتے کا نوٹس جاری سندھ حکومت کا کیڑیے میں جاری دستاوی ذات رکھنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیڑیے کے تمام افسران سات دن کے اندر اپنی اصناد ویریفیکیشن کے ساتھ ڈی جی آفسس میں جمع کرائیں وزیر بلدیات کا حکم چیپ سیکیٹری سندھ ممتاز علی شاہ نے کمیشنر کراچی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سے کراچی کے شادی ہالز اور میگا اسٹورز سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی پارک نالوں، پتپاتوں اور ہسپتالوں کے اطراف قائم تجابوزات ختم کرنے کی ہدایت میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں عالمی میئرز کانفرنس دنیا کے مختلف شہروں کے درمیان بہامی رابطوں اور شہروں کے مسائل کے حل کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی کراچی کو دنیا کے ان شہروں میں شامل کرانا ہے جہاں محلیات کے حوالے سے بین الاقوامی محایدے پر عمل درامت کیا جائے چیرمن بلدیہ غربی ازار الدین احمد خان کا کہنا ہے کہ بلدیہ غربی میں رہائش پذیر عوام کو سہولیات کی فراہمی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے منصوبے عرقین ڈسٹرک کانسل اور علاقہ معززین کی مشاورت سے مکمل کیے جا رہے ہیں چیرمن بلدیہ قورنگی سید نیر ازار کہتے ہیں صفائی مہم کے دوران تمام یوپی سے بروقت کچڑا اٹھایا جا رہا ہے محدود وسائل کے باوجود ہم تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں چیرمن بلدیہ وسطی ریحان حاشمی نے زلہ وسطی کی بہتری اور ترقی کو اولین مشن قرار دے دیا کہتے ہیں ڈسٹرک سینٹرل کی تعمیر و ترقی کی خاطر رات و دن کوشہ ہیں چیرمن زلہ کانسل کراچی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں ہمارے وسائل عوام کے لیے وقف ہیں برسات کے باعث جو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں ان کی کارپٹنگ کے کام کو مکمل کر لیا ہے کراچی کے مختلف علاقوں کی طرح لیاقت آباد کی گلیوں میں بھی گندگی کے ٹھیر لگ گئے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں کچھرا اور گندگی صاف کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کام شروع کر دیا ہے کراچی کے علاقے فیڈل بی ایریا بلوک دو عزیز آباد دھانے کی گلی سیوریچ کے پانی کے باعث چار ماہ سے گندے پانی کا طالب بن گئی علاقہ مکین تافن کے باعث عذیت میں مبتلا کراچی کے علاقہ ملیر کھوکرا پار انتظامیہ کی غفلت کے باعث کھندرات میں تبدیل کچھرے اور سیوریچ کے پانی کے باعث علاقہ مکینوں کی زندگی عجیر کراچی کے علاقے شریف آباد میں سیوریچ کے لائنے بوسیدہ ہونے کے باعث پانی سڑکوں پر کھڑا رہنا معمول علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلہ کراچی کی مصروف ترین شہرہ یونیورسٹی روڈ سے بہتر آباد جانے والے روڈ پر سیوریچ کا گندہ پانی علاقہ مکینوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا اہم ترین شہرہ زبو حالی کا شکار حادثات معمول انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث زلہ بستی کی دیگر شہرہوں کی طرح گلبرد کی مین شہرہ بھی تبا شہری کہتے ہیں سندھ سرکار سمیت بلدیا اسمہ کراچی عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے اور کراچی کے علاقے جمشید ٹاؤن کی چمن سٹریٹ سیوریچ کے پانی کے باعث گٹر سٹریٹ میں تبدیل ہو گئی اس حوالے سے جانتے ہیں اسی بلیٹن میں کراچی ہماری نظر سے موسیقی 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 موسیقی